ایک پیغمبر تھے حضرت یونس را اسلام ان کو مچھی سے اپنے پیٹھ میں لے گیا تھا اب وہ وہاں پہ بہت زیادہ پریشان تھے کی ظلمات جن سلا سینہ دیروں میں تھے ایک رات کا اندیرہ ایک پانی کا اندیرہ اور ایک مچھلی کے پیٹھ کا اندیرہ تین ظلمات کے اندر تھے تین اندیروں کے اندر تھے اب انہیں سمجھ نہیں لگ رہے کہ میں مچھلی کے پیٹھ سے باہر کیسے نکلوں تو اس وقت انہوں نے تصویر پڑھنے شروع کر دی لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم میرے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹھ سے باہر نکال دو اللہ فرماتے ہیں اگر یونس علیہ السلام میری تصویر پیان نہ کرتے لَلَوِزَفِي بَطْنِهِ الَلَوِزَفِي بَطْنِهِ وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹھ کے اندر ہی رہتے ہیں اب آپ دیکھیں اتنی بڑی مصیبت تھی کہ انہوں نے قیامت تک مچھلی کے پیٹھ کے اندر رہنا تھا مگر تصویر پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ان کو اس میں سے نکال دیا اور نجات عطا فرمانی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے طلبات کو اصل میں ایک عمل بتایا ہے کہ اب تم آخری حدیث پڑھنے کے بعد بارے ہو جاؤ گے پھر گھر جاؤ گے پھر وہاں تمہیں کوئی نہ کوئی جمع داری شمالی پڑھے گی یا تو کہیں جوب کرنی پڑھے گی یا کوئی دکان کرنی پڑھے گی یا بزنیس کرنا پڑھے گا یا کوئی نہ کوئی دریائے روزگار اپنانا پڑھے گا اب جب اپناو گے تو تم حالات کی مچھلی کے پیٹ میں پھر سکتے ہو کرد کی مچھلی کے پیٹ میں پھر سکتے ہو اب اس وقت تم کہو جی کہ میں کیا کروں تو میں تمہیں ایک تصفیح بتا دیتا ہوں تم یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس کرد کی مچھلی کے پیٹ سے تمہیں نجات عطا فرمائے گی اور واقعی ایسا ہوتا ہے موسیقی